چم جانے کے بعد عوام کی محبتیں وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشانیں لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی تصویر ہوگا انشاءاللہ ووٹ اس کی خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ بلے کے کیس کے بارے میں اور بلے کے چن جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور پنجاب کے جو پنڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈی ریٹس کو نامنیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے خان صاحب کے اسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ فن فورس کے ساتھ الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہے ہیں جو بھی نشان ہمارے کینڈی ریٹس کو ملے گا پی ٹی آئی تین دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اپنے سپورٹڈ کینڈی ریٹس کا اپنے مطالقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی اور ہمارے عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتحب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لے اور انشاءاللہ تعالی جو سیٹھیں جو ابھی فنڈنگ میں رکھی تھی دو دن کے اندر اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا اس سے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی لیکن جو سپریم کورٹ کا فائصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم فلی پارسیپیٹ کریں گے آپ ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم دو چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیٹیشن میں آرٹیکل سیونٹین آف دے کنسٹیشن انوال تھا کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا یا نہیں اور اسی صورت میں آرٹیکل سیونٹین بنا اہم تھا اگر آرٹیکل سیونٹین اہم تھا تو تین ممبر بنچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بنچ نے اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ گبرانا نہیں ہے بلہ بھی چھن گیا ہے اب خان صاحب آج تھوڑے گبرائی ہوئے نظر آئے نہیں خان صاحب کا یہی میسج سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈی ریٹس کو گبرانا نہیں انشاءاللہ آج پروری کو جیت آپ کی ہوگی ڈٹے رہنا ہے اپنے پرامن رہنا ہے کوئی اشتحال میں نہیں آنا ڈٹے رہنا ہے اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پر فیس بک پر ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشل پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ان کی جو ہے نا نشانات ہیں آپ نے ان کو دینا یہ ہماری حفاظت سار جو آپ کے گھر حادثہ پیش آیا ہے اس حوالے سے خان صاحب سے ڈسکش کیا اللہ کرے جلد جی سار آپ کے گھر جو حادثہ پیش آیا ہے اس حوالے سے خان صاحب سے ڈسکش کیا دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اس حوالے سے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چیرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیز بائید نہیں تھی جو بھی ہے وہ انڈر انکوائری ابھی ہو رہا ہے اور پاکستان اسلامباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمیٹمنٹ بھی کروای تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحت تک جائیں گے کچھ لوگ تو سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ فائنل ریپورٹ آئی گی سب لوگ سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن مریف حروق صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی پولیس والوں سے آئی جی ریول تک بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے یہ چھاپا نہیں مارا چھاپا کسی اور نے مارا ہے سسپنڈ پولیس والے ہو گئے اس پہ کیا کہیں گے دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو چیپ ایکسپیکٹر جنرل آپ پولیس کہہ رہے ہیں اسپانسپل آدمی ہے مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں لیکن دیکھیں ہم یہ فیس کرتے رہے ہیں بہت فیس کرتے رہے ہیں اب یہ ختم ہونا چاہیے سر جی بتائیے گا کہ ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں اس کو رکنے کے لیے آپ کے لائے ہیں دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کے واقعی امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپنڈنٹ ہیں لیکن جتے ہیں ہمارے کینڈیڈیڈ سے انہوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دیا نامنیشن پیپر میں ان کا لکہ ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیڈ ہے ان کا سالک پی ٹی آئی سے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے اسی کو فالو کریں گے اس کی ڈیسپلنگ کو فالو کریں گے اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے اور انشاءاللہ ہم امید بھی یہی کریں سر جی بتائیے گا کال آپ کی علامہ راجعہ ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا اس ہی حوالے سے تو آپ کی بات نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ پھر آپ جو انہی الہاق کرنے جا رہے ہیں نہیں میری کل ملاقات نہیں ہوئی پر سوبرانی تصویر لکھتا ہے سر یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آپ کی کیونکہ بتایا جا رہا تھا پندرہ تاریخ کو خان صاحب باہر ہوں گے پہلال ابھی کیس تو لگا نہیں ہے لیکن اللہ کرے جلد سے جلد اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو کیس جلد سے جلد سنے گئے اگر خان صاحب کا کیس بھی جلد سے جلد سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ تلہ باہر ہی ہوں گے سر جو نظریاتی سے آپ نے اتحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا آپ اس کے چیرمین کو نہیں بچا سکے اور وہ پریس کانفرس ان کو کرنی پڑی دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرس نہیں کرنی پڑی کیا کرے گر یہ سری کے خارے ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی محل بائید نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیرمین جو ہے بلاول وہ جا کے پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جیڑی ہے کہ جتنے کینڈی ریٹ سے وہ پی ایم ایلن کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جائے رہا ہے کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامل سمبل ملے اگر آپ چیرمین کو بچا لیتے ہیں نہیں یہ دیکھو صرف چیرمین بچانی کی بات نہیں ہے کہ وہ چیرمین کہتا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا آخری دن کے بعد میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے وہ ماضی ہے وہ کس ہے فارینی آئے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کے حوالہ نہیں آرہا سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آرہا بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں لیکن کیسے آئی ہیں دو سو ٹو نائنٹی سیون تری ہنڈرڈ سیٹ سے آپ کی پروینشل ایک سو اکتالیس سیٹ ہے آپ کی نیشنل اس چار سو پچاس سیٹوں میں صرف چالیس سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کوئی کچھ شکایات ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایک ایک دن میں حل کریں گے سر ایک بات بتا دیں کہ یہ پلے چھنگ جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں چھنگ جانے کے بعد عوام کی محبتیں وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہیں اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشانے لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تعالی تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی تصویر ہوگا انشاءاللہ تعالی ووٹ اس کی